بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبیل امیو علیہ وسلم ایک نئی اپ ڈیٹ آئی تھی لاؤگ ڈاؤن کے بارے میں تو میں سوچا آپ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں یہ لاؤگ ڈاؤن کی نئی جو اپ ڈیٹس ہے یہ جو ہے کل سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ 27 مہی سے کل سے تو ٹائم ٹیبل جو ہے یہ چینج ہو گیا ہے ابھی کل سے لاؤگ ڈاؤن ہوئے گا رات گیارہ بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک تو الحمدللہ لگ لگ شکر ہے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کل سے اوپن ہو رہی ہے شاپز اوپن ہو رہے ہیں مالز اوپن ہو رہے ہیں صرف آپ کو دو تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے نمبر ایک ماسک آپ کے لگا ہونا چاہیے اگر آپ نے باہر جانا ہے گلپز آپ کے پاس ہونے چاہیے نمبر تین سوشل ڈسٹنس جو ہے نا یہ لازمی آپ نے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت سختی ہے دبائی پولیس نہیں چھوڑتی وہ فائن دے گی فائن بھی اتنا دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرسکل آ جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کسی آدمی کو کسی مزدور میرے بھائی کو ہمارے پیاریوں کو ادھر فائن آئے تو وہ جو ہے وہ پے کرتا ہوا پریشان ہو تو ان دو تین چیزوں کا نا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے دوسری بات رات گیارہ بجے کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کوئی فوڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی ڈلیوری کرتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دبائی پولیس جو ہے نا ایک پرمنٹ ایشو کرتی ہے اس پرمنٹ کا جو لنک ہے نا وہ میں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں آپ آرام سے جا کے نا آپ اپنے آپ کو نا سامیٹ کر سکتے ہیں اس پرمنٹ کے تھو اپنی آئی ڈی اپنا فوڈ نمبر تو دبائی پولیس جو ہے آپ کو ایک جو ہے ایک پرمنٹ جنریٹ کر کے دے گی آپ کی ای میل میں تو آپ آرام سے جو ہے گیارہ بجے کے بعد باہر جا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو تو اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے پھر بھی آپ جاتے ہیں گیارہ بجے کے بعد تو اس کے بعد پھر آپ کی گاڑی جو ہے ریڈار پکڑے گی تو ریڈار پکڑنے کے بعد تین ہزار درم جو ہے وہ آپ کو فائن آئے گا یہ ایسا جو ہے وہ لکھا ہے نیوز پہ اس نیوز کا بھی جو لنک ہے نا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر آپ پورا آرٹیکل پڑنا چاہتے ہیں تو کانلی پڑ سکتے ہیں میں جو بھی آپ سے بات کرتا ہوں وہ کسی بھی آپ پہ ہوتی ہے میں اپنی طرف سے کبھی بھی کچھ نہیں بولتا جو کچھ بھی بات کروں وہ کسی بھی ویڈیو ہو آپ وہ ڈسکرپشن میں جا کے وہ اس کا پروف کے لیے آپ وہ لنک جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ٹریفک فائنڈز کی دبائی ٹریفک فائنڈز اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جرمانے جو ہیں کیسے چیک کرتے ہیں تو اس کا بھی جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو آپ وہاں سے جا کے بھی وہ جرمانے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا موبائل کی سکرین پہ تو میں ون بائی ون جو ہے دبائی پولیس کا وہ ویب سائیڈ جہاں پہ وہ پرمیٹ ایشو کرتے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین پہ وہ کیسا لوگ کو لائک ہے دوسرا یہ جو ہے دبائی پولیس کے جرمانے کی ٹریفک جرمانے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اس کی لوگ لوگ کہتے ہیں تو آپ آرام سے جو ہے وہاں سے آپ اپنے جرمانے بھی چیک کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ سب لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی میر بنیں سارے اوورسیز پاکستانیوں کی میں ہمیشہ آپ سب لوگوں کی آواز بنوں گا کچھ بھی مسئلہ ہوئے گا تو میں آپ لوگوں کی انشاءاللہ آواز بنوں گا اسی چینل کے ذریعے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں گا جیسے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے جو بھی فائدے مند جو چیز ہوگی آپ لوگوں کے لیے میں ضرور اس چینل پہ اپ ڈیٹ کر ہوں گا انشاءاللہ آپ کا بہت ہی مشکور اختر علی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پہ ابھی جو لک آپ دیکھ رہے ہیں دبائی کی جو گورنمنٹ ویب سائٹ ہے یہ وہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جیسے پلیٹ نمبر لکھا ہوا ہے اس سے آگے لکھا ہوا ہے ٹی سی نمبر اس سے آگے لکھا ہے لائسنس اس سے آگے لکھا ہے ٹکٹ تو آپ ان کے ذریعے جو ہے پلیٹ نمبر پلیٹ سورس پلیٹ کٹیگری پلیٹ کوڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ آویلیبل ہیں اس ویب سائٹ پہ اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں یہاں سے آپ اوپن کر کے اپنا جو ہے وہ اپنا ڈیٹھا ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کروں پہ اوپن کریں گے اس کو تو یہ جو ہے یہ جو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے یہ کھول گئی ہے مومنٹ پرمینٹ ریجسٹریشن ان دبی تو یہاں سے آپ اپنا پرمٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں بہت شکریہ چینلوں کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ